ہیلو ویورز امید کرتی ہوں آسوکریت سے ہوں گے ہوم ریمیڈیز ہیں ہینڈز اور فوڈ کو وائپ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ بوڈی کو کیسے کر سکتے ہیں سو دیکھئے سب سے پہلے میں نے لیمن لیا ہے لیمن کو میں نے ڈپ کر لیا ہے ہلدی میں ہلدی میں ڈپ کرنے کے پاس اس طرح سے ہم مساج کریں گے پان سے ساتھ مینٹ تک مساج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنکلز ہینڈز ہیں تو اس طرح کی رنکل ہینڈز جو ہوتے ہیں ہم لیمن ایلو ویورا اور گھر کی ریمیڈیز سے رنکل فری ہینڈز کر سکتے ہیں جیسے اس طرح کے خوبصورت اور بیوٹیفل ہینڈز ہیں سو لیمن کو اس طرح سے مساج کرنے سے اور نیلز پہ بھی کرتے چاہیے ہتھیلیوں پہ بھی کریں جو ہاؤز وائف ہے ان کے لیے وہ ہوتی اچھی ان کوئک ریمیڈی ہے کیونکہ ہاؤز وائف کے لیے دس سے پندرہ منٹ نکال لے دن میں آپ نے لیے یہی بہت ہے تو یہ ریمیڈی ہم کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کی خوبصورتی اس طرح سے کچھ ہے تو ایک ہاتھ دیکھیں اور دوسرا ہاتھ دیکھیں سو سیکنڈ ٹپ ہے ایلو ویورا ایلو ویورا میں ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ رنکل فری کرتی ہیں اور ہاتھوں کو بیوٹیفل اور ملائم بناتی ہیں اس طرح سے جو رنکل ہوتے ہیں فیس پہ ہو فیس کے اراؤن نوز کے اراؤن ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں مساج ایلو ویورا کی سمپل میں نے یہاں پہ ہلدی لیے کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کو وائٹ کرنا ہے برائٹ کرنا ہے اور ٹائٹن کرنا ہے سو اس طرح سے میں نے یہ لیے ہے اور جو ہلدی ہوتی ہے ہلدی میں ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہے اور وائٹنگ پروپٹیز ہوتی ہے اسی لیے ہم ہلدی ہر ایک چیز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے جو ہم سکین پر لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہلدی ضرور ڈال دیتے ہیں اور ان کوشش کریں کہ ہتھیلیوں پہ بھی تھوڑا سا اپلائے کر لیں اس طرح کے ہاتھوں میں جو رنکلز آ جاتے ہیں ہتھیلیوں پہ وہ بھی ریموو ہو جائیں گے ایلو ویورا جو ہے وہ پروڈکشن آف کولیجن ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد ہائلورنک ایسیڈ ہے اور یہ اسکین کو مویسچر کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے اور ملائم کرتا ہے اور ٹائتین این بھر یہ رنکلز یوز کرنے کے بعد کچھ ہینڈز ہمارے اس طرح کے ہوں گے سو تھرڈیس ٹیپ ہے ٹماٹوز کا ٹماٹوز میں ہمیں ہلدی شگر ہلدی شگر اور ٹماٹو لینا ہے ان ٹوماتوز کو ٹوماتو کے اوپر لگانے کے بعد اس طرح سے ہم مساج کرنا ہے سرکل موشن میں ٹوماتوز میں جو ہے وہ ویٹامین اے ہیں ویٹامین بی سکس ہے ویٹامین سی ہے اور بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے ٹوماتو میں یہ اس کی خاصیت ہے شگر جو ہے ایکسفولیٹ کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اسکین کو گلائکو لک ایسیڈ ہے اور ڈیڈ سکین کو بریک کرتا ہے صحیح کرتا ہے سو ہلدی جو ہے وہ اگزائی ہے اور اس میں ہیلنگ پروپرٹی ہے اور ویٹنگ پروپرٹی ہے اس طرح سے تو آپ ٹوماتوز کی ریمیڈی یہ تینوں ریمیڈیز فیز، ہینڈ اور فوٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں سو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کر اور کمنٹ کریں تینکیو